اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی کتاب پر گزشتہ سبق میں ہم نے حاصل محصول کی بحث کے آخری دو حصے پڑے تھے بھئی پانچمہ حصہ جو تھا اس پوری بحث کا ففی حاد الكتاب یہ میں نے بتلایا تھا ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اے صاحب جامع آپ نے ہمیں بتایا کہ فی نفسی ہی کی حاز امیر چاہے کلمہ کو راجع کریں چاہے معنی کو راجع کریں دونوں کا معال ایک ہی ہے دونوں کا مرجع ایک ہی ہے اور وہ معنی کا مستقل بالمفہوم ہونا ہے یعنی فی نفسی ہی کی حاز امیر چاہے کلمہ کو راجع کریں چاہے معنی کو راجع کریں دونوں صورتوں میں معنی بنے گا کہ وہ معنی مستقل بالمفہومیت ہونا چاہیے یعنی مستقلا لفظ سمجھ میں آنا چاہیے تو اشکال ہوا کہ اے صاحب جامع جب دونوں کا معال ایک ہے تو پھر آپ نے صاحب کافیہ کے مخالفت کیوں کی صاحب کافیہ نے اس امیر کو معنی کی طرف لوٹایا ہے تو آپ بھی کیا کر دیتے معنی کو ہی لوٹا دیتے کیونکہ معال تو دونوں کا ایک ہی ہے تو پھر آپ نے کلمہ کی طرف یہ ضمیر کیوں راجع کی تو اس کا جواب دیا تھا صاحب جامع نے کہ بھئی دراصل یہاں پہلے بھی ایک مرتبہ فی نفسیہ کا لفظ گزر چکا ہے یعنی وجہ حسر کے اندر اور وہاں فی نفسیہ کی حاز امیر کلمہ کو راجع تھی کیونکہ حاز امیر معنیس کی تھی تو آگے جب تعریف آئی تو وہاں پر بھی ہمیں فی نفسیہ کی حاز امیر ماں موصولہ کو راجع کرنا پڑی جو عبارت ہے کلمہ سے تاکہ وجہ حسر اور تعریف ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو جائیں بھئی لفظوں کے اعتبار سے ہی کہ وجہ حسر میں کس کو ضمیر لوٹائی کلمہ کو تو لہٰذا اسم کی تعریف میں بھی فی نفسیہ کی حاز امیر کس کو لوٹانی چاہیے کلمہ ہی کو لوٹانی چاہیے اور جبکہ مفصل جو ہے اس کے اندر جو صاحب کافیہ نے اس کی شرع کی عیضہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مفصل میں فی نفسیہ کی حاز امیر ہے یہ معنی کو راجع ہے اس لیے کیونکہ اس سے ماقبل میں ایسی کوئی عبارت نہیں گزری تھی جس میں یہ ضمیر کلمہ کو راجع ہو رہی ہو جس کی وجہ سے یہاں پر بھی اس کو کلمہ کی طرف راجع کرنا پڑے لیکن کافیہ میں ایسا تھا پہلے بھی ایک جگہ فی نفسیہ ہی گزرا تھا اور دوبارہ آیا تو پہلے میں کلمہ کو راجع ہے تو دوسرے میں بھی کس کو راجع ہونی چاہیے کلمہ کو اور نیز صاحب جامی نے بتلایا کہ صاحب کافیہ بڑی پیاری عبارت لے کر آئے ہیں کافیہ کے اندر انہوں نے فی نفسیہ ہی میں مذکر کی ضمیر لائے ہیں تو اس میں دونوں احتمال ہیں اس کو ماں کی طرف بھی راجع کر سکتے ہیں کیونکہ ماں کا لفظ مذکر ہے اگرچہ اس سے مراد کلمہ ہے اور آپ چاہیں تو اس کو معنی کی طرف بھی راجع کر سکتے ہیں اور معنی کا لفظ بھی مذکر ہے تو اسی بات پر متنبع کرنے کے لیے اسم کی تاریخ میں جو فی نفسیہ ہی کا لفظ لائے ہیں اس کے ساتھ مذکر ضمیر ذکر کی ہے تاکہ بتلا دیں کہ دونوں احتمال اس میں جاری ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آخری حصہ پڑا تھا ہم نے خاصل محصول کی بحث کا کہ وہاں اعتراض ہوتا تھا کہ آپ کی یہ اسم کی تاریخ جامع نہیں اس لیے کیونکہ اس سے اسمائل لازمتالعضافت نکل گئے میں نے بتلایا اسمائل لازمتالعضافت کچھ ایسے اسم ہیں جو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ مضافلے چاہیے تو ان کو کیا کہتے ہیں اسمائل لازمتالعضافت یعنی جن کے ساتھ اضافت لازم ہے جب بھی ان کو استعمال کرنا ہے ان کے ساتھ مضافلے کو ذکر کرنا پڑے گا یعنی ان کے متعلق کو ذکر کرنا پڑے گا مضافلے بھی مضاف کا متعلق ہے نا تو اس کے متعلق کو ذکر کرنا پڑے گا تو معلوم ہوا یہ جو اسماعی لازمت الاضافت ہیں ان کا معنی بغیر متعلق کے سمجھ میں نہیں آتا ان کو بھی ذکر کرنا پڑے گا پھر ان کا معنی سمجھ میں آئے گا تو یہ کس کی طرح ہو گئے حرف کی طرح ہو گئے تو یہ فی نفسی ہی اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے بلکہ فی غیریہ یعنی غیر یعنی متعلق اعتبار سے اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں تو لہٰذا یہ حرف کی تعریف میں داخل ہو گئے تو اسم کی تعریف جامع نہ رہی کچھ اسم اس سے نکل گئے اور حرف کی تعریف مانع نہ رہی کہ اس کے اندر کچھ اسم یہ والے جو ہیں لازمت الاضافت یہ اسم کیا ہو گئے اس کے اندر داخل ہو گئے تو اس کا جواب دیا تھا کہ نہیں بھائی یہ جو اسماعی لازمت الاضافت ہے یہ صرف استعمال کے اعتبار سے ان کے ساتھ اضافت لازم ہے باقی ان کا معنی جو ہے وہ مفہوم کلی ہے وہ ان سے مستقلا سمجھ میں آ جاتا ہے جیسے فوق کا معنی اوپر تحت کا معنی نیچے قدام کا معنی آگے خلف کا معنی پیچھے تو ان میں سے ہر ایک جو ہے مفہوم کلی کے لیے وضع ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفہوم کلی کیا ہوتا ہے وہ مستقل بالمفہوم ہوتا ہے مستقلا سمجھ میں آتا ہے تو یہ ان کا معنی مستقل ہے مستقلا ان سے سمجھ میں آ رہا ہے ہاں عادت عربوں کی یہ جاری ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں ہمیشہ مضاف کر کے اس کے لیے کوئی مضافلے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو یہ استعمال کے اندر یہ مضافلے کے محتاج ہیں اپنا معنی بتلانے کے اندر یہ مضافلے کے محتاج نہیں ہیں اور ہمیشہ عرب ان کو مضاف کر کے استعمال کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی مضافلے ساتھ ذکر کرتے ہیں وجہ یہ کہ ان کی وضع سے غرض یہی ہے معلوم ہوا غرز جو ہے وہ معنی کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے تو ان لفظوں کو وضع کیا گیا معنی کے لیے اور ساتھ ایک اور غرز بھی تھی کیا کہ ان کو ہمیشہ کس طرح استعمال کرنا ہے کسی نہ کسی مضافلے کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو ان کی ان خصوصیات کو سمجھنے کے لیے کہ ان کو اس مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے اس لیے ان کے ساتھ مضافلے ہمیشہ ذکر کرتے ہیں ان کا اصل معنی سمجھنے کے لیے مضافلے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا تو یہ لہذا اسم ہی کی تعریف میں داخل ہیں یہ اپنا معنی پر خود دلالت کرتے ہیں ان کا معنی فی نفس ہی ہوتا ہے فی غیر ہی نہیں ہوتا تو یہ اسم ہی کی تعریف میں داخل ہیں تو اسم کی تعریف جامع ہوئی اور یہ حرف کی تعریف میں داخل نہیں تو حرف کی تعریف مانع بھی ہے تو اسم کی تعریف جامع ہونے کے اعتبار سے اور حرف کی تعریف مانع ہونے کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل اور کوئی خرابی لازم نہیں آئی اس کے بعد آگے دوسری قید آ رہی تھی اسم کی تعریف چل رہی تھی تو اب اس کے بارے میں تفصیل ہم نے پڑھنا شروع کی تھی کہ یہ دوسری قید کیوں لے کر آئے کہ اسم کا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو بھئی دیکھو اسم کی تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی فیل بھی داخل نہ ہو اور کوئی حرف بھی داخل نہ ہو تو جب کہا معنن فی نفسی ہی تو اس کے ذریعے حرف نکل گیا کیونکہ اس کا معنی فی غیر ہی ہوتا ہے فی نفسی ہی نہیں ہوتا جبکہ فیل کا معنی تو فی نفسی ہی ہوتا ہے وہ ابھی بھی اس کے اندر داخل ہے جب ابھی بھی فیل اس تعریف کے اندر داخل ہے تو آگے پھر غیر مقترنین بی احد الازمنت السلاسہ کی قید لگا کر اس فیل کو اسم کی تعریف سے نکال دیں گے کیونکہ فیل کے معنی کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے تو جب کہہ دیا غیر مقترنین تو فیل بھی نکل جائے گا بھئی یہاں پھر میں نے دو تین چیزیں آپ کو بتلائیں تھیں ایک بتلایا تھا حدث حدث کا لفظ عبارت میں آ رہا ہے میں نے بتلایا حدث جو ہے مصدر کو کہتے ہیں یہ جو مصدر ہے یعنی یوں کہہ معنی مصدری جو ہے یہ اس کا اپنا الگ وجود نہیں یہ ہمیشہ غیر کی صفت بنتا ہے تو حدث وہ معنی جو غیر کے ساتھ قائم ہو اس کا اپنا الگ وجود نہ ہو ضرب جب بھی خارج میں پائی جائے گی وہ کسی نہ کسی ضارب کی صفت ہوگی کوئی نہ کوئی ضارب ہوگا تو ضرب ہوگی ورنہ ضرب نہیں ہو سکتی شرب کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی شارب چاہیے کوئی نے کوئی شارب ہوگا تو شرب بھی پایا جائے گا ورنہ شرب نہیں ہو سکتا تو یہ مستر کیا ہوتے ہیں ہمیشہ کسی نے کسی کی صفت ہوتے ہیں اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ خارج میں مستر کا کوئی وجود نہیں خارج میں ہمیں پٹائی کرنا دیکھو یہ مستر ہے یہ ہمیں خارج میں نظر نہیں آتا شرب پینا خارج میں ہمیں پینا نظر نہیں آتا ہاں خارج میں ہمیں اس مستر سے جو حیعت اور صورت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے خارج میں ہمیں پٹائی کرنا نہیں نظر آتا بلکہ اس پٹائی کرنے سے جو صورت حاصل ہوئی یعنی پٹائی وہ نظر آئی اور یہ حاصل بالمستر ہے جو خارج میں ہمیں دکھائی دیتی ہے یہ کیا ہے حاصل بالمستر مستر سے جو صورت اور حیعت حاصل ہوئی ہے بھئی تو یہ اس کو حاصل بالمستر کہتے ہیں تو خارج میں ہمیں پٹائی کرنا نہیں نظر آتا بلکہ کیا نظر آتی ہے پٹائی خارج میں ہمیں دوڑنا نہیں نظر آتا بلکہ خارج میں ہمیں دوڑ نظر آتی ہے خارج میں ہمیں چلنا نہیں نظر آتا بلکہ خارج میں ہمیں چال نظر آتی ہے لیکن اردو میں حاصل بالمستر کے لئے الگ لفظ ہے دیکھو پٹائی کرنا الگ ہے اور پٹائی الگ ہے دوڑنا الگ ہے اور دوڑ الگ ہے چلنا الگ ہے اور چال الگ ہے لیکن عربی کے اندر وہی مستر جو ہے وہی مستر کا جو لفظ ہے وہ مستر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور حاصل بالمستر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے زرب کا معنی پٹائی کرنا بھی اور ضرب کا معنی پٹائی بھی جب یہ حاصل بالمستر استعمال ہو اسی طرح فرر فرارا فرار کا معنی دوڑنا بھی مستر بھی ہے اور حاصل بالمستر کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی دوڑنا بھی اور دوڑ بھی بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد میں نے آپ کو دلالت کی قسمیں بتلائیں تھیں ایک دلالت مطابقی ہے ایک دلالت تضمونی اور ایک دلالت التزامی دلالت مطابقی یہ ہے کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے جیسے انسان کا لفظ کس کے لیے وضع ہے حیوان ناتق کے لیے تو انسان کا لفظ جب بھی بولیں گے پورا حیوان ناتق ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو یہ دیکھو لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی اور پورا حیوان ناتق ہمارے ذہن میں تب ہی آئے گا جب حیوان بھی آ جائے اور ناتق بھی آ جائے انہی دو سے مرکب ہے نا انسان کیا ہے انہی دو سے مرکب ہے حیوان ناتق آپ کے ذہن میں آیا تو یہ کل ہے یا جز ہے کل ہے اور جز کیا ایک جز کیا حیوان دوسرا جز کیا ناتق تو کل بغیر جز کے پورا آ سکتا ہے ذہن میں نہیں کل کبھی ذہن میں آئے گا جب کیا آ جائے جز بھی آ جائے تو جب کل پر دلالت ہوئی ساتھ ہی کس پر ہو گئی جز پر بھی دلالت ہو گئی کیونکہ کل جز کے بغیر نہیں ہوتا جب بھی کل پایا جائے گا اس کے اندر ہی کیا آ جائے گا جز بھی آ جائے گا جیسے دیکھو مثلا میں نے کہا گاڑی اب گاڑی کے کتنے اجزاء ہیں ایک اگلا حصہ ہے گاڑی کا ایک اس کے اندر سیٹیں ہیں ایک اس کا اس کا سٹیرنگ ہے گاڑی کا اور گاڑی کے پیئے ہیں گاڑی کی چھت ہے میں نے جیسے ہی کہا گاڑی پوری گاڑی آپ کے ذہن میں آ گئی پیئے بھی آئے کے نہیں آئے جی سیٹیں بھی آگئیں کے نہیں آگئیں چھت بھی آئی کے نہیں بھئی دیکھا ایک ایک جز بھی آ گیا تو کل جب ذہن میں آئے گا ساتھ ہی جز بھی یعنی یوں کہو کل پر جب دلالت ہوگی تو ساتھ ہی جز پر بھی ہو جائے گی اگر جز ہے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب بھی کوئی لفظ بولا جائے تو اگر اس کے تینوں قسم کے معانی آتے ہیں مطابقی بھی تضامنی بھی اور التزامی بھی یعنی اس کے جز بھی ہے اور اس کے کوئی معنی لازم بھی ہے تو تینوں پر اکٹھی دلالت ہو جاتی ہے ہاں ارادہ ہم ان میں سے ایک کا کرتے ہیں یا ہمارا ارادہ کل کا ہوگا یا اس کے کسی ایک جز کا ہوگا یا کسی معنی خارج کا ہم ارادہ کریں گے اور ارادہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ دلالت کر رہا ہو اگر دلالت نہیں کر رہا تو ارادہ آپ کیسے کر سکتے ہیں جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی کہ بکری بول کر آپ ہاتھی کا ارادہ نہیں کر سکتے کیونکہ بکری کلاس ہاتھی پر دلالت ہی نہیں کر رہا ارادہ صرف اس ہی کا کر سکتے ہیں جس پر وہ دلالت کر رہا ہو بھی تو یہاں پر اسم کی تاریخ میں آیا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی نفسی ہی جو ثابت ہو اپنی ذات کے اعتبار سے اس معنی سے کونسا معنی مراد لیے آپ نے معنی مطابقی مراد ہے یا معنی تزمنی مراد ہے یا معنی التزامی مراد ہے یا متلق معنی مراد ہے جس میں کوئی قید نہ ہو جیسے میں نے مثال سے وضاحت کی تھی کہ حیوان وہ ناتق بھی ہو سکتا ہے حیوان وہ صاحل بھی ہو سکتا ہے حیوان وہ ناہق بھی ہو سکتا ہے تو حیوان کی کتنی ہی قسمیں ہیں تمام قسمیں ہر ایک دوسری قسم سے الگ ہے تو ہر ایک کے لیے الگ فصل ہوگا ہر ایک کے لیے الگ فصل ہوگا لیکن کبھی کبھار لفظیں متلق بولا جاتا ہے متلق کا ارادہ کیا جاتا ہے تو کبھی ہم حیوان ناتق کا ارادہ کرتے ہیں تو حیوان ناتق بولتے ہیں کبھی ہم حیوان ساحل کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم حیوان ساحل کا لفظ بولتے ہیں کبھی ہم حیوان ناحق کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم حیوان ناحق کا لفظ بولتے ہیں اور کبھی ہم مطلق لفظ بولتے ہیں یعنی کوئی خاص حیوان مراد نہیں ہوتا مثلا حیوان بولا جب حیوان بولا تو چاہے حیوان ناتق ہو وہ بھی اس کے اندر داخل چاہے حیوان ساحل ہو وہ بھی اس کے اندر داخل چاہے حیوان ناحق ہو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے مثلا میرے سامنے ایک انسان کھڑا ہے میں کہتا ہوں یہ حیوان ہے تو میرا یہ کہنا صحیح ہے اسی طرح میں گائے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں یہ حیوان ہے دیکھو میرا یہ کہنا بھی صحیح میں گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں یہ حیوان ہے میرا یہ کہنا بھی صحیح کیونکہ میں نے کس کا ارادہ کیا ہے مطلق حیوان کا اور یہ سب کیا ہیں حیوان ہیں چاہے جو بھی ہو جائے سب کیا ہیں حیوان سب اس کے اندر داخل ہیں تو اسی طرح ایک معنی مطابقی ہوتا ہے ایک تزمنی ہوتا ہے ایک التزامی ہوتا ہے اور ایک مطلق معنی ہے مطلق معنی وہ تینوں پر صادق آتا ہے وہ تینوں پر صادق آتا ہے تو کتنی قسمیں ہو گئیں معنی کی چار قسمیں یا معنی مطابقی ہوگا یا تزمنی ہوگا یا التزامی ہوگا یا مطلق ہوگا تو یہاں کون سا معنی مراد ہے یہ جو اسم کی تعریف میں معنی کا لفظ آیا اس لئے کیونکہ ان میں سے کوئی ایک معنی بھی یہاں ٹھیک نہیں بنتا اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معنی سے مراد معنی مطابقی ہے معنی مطابقی ہے تو پھر فی نفسی ہی کی قید سے حرف بھی نکل گیا فیل بھی نکل گیا کیونکہ فیل کا معنی مطابقی بھی فی نفسی ہی نہیں ہوتا فی غیری ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر مستقل میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ فیل اس کا معنی مرکب ہے تین چیزوں سے ایک اس کے اندر حدث ہوتا ہے یعنی مصدر دوسرا زمانہ اور تیسرا نسبت الالفاعل تو فیل کا معنی کیا ہے مرکب اور ان میں سے حدث یہ بھی مستقل ہے زمانہ یہ بھی مستقل ہے لیکن نسبت الالفاعل یہ تو نسبت کا نام ہے اور نسبت کیا ہوتی ہے غیر مستقل نسبت دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں دو چیزیں ہیں تو ان میں نسبت بھی ہے دو چیزیں نہیں تو ان کے درمیان نسبت بھی نہیں ہے تو لہٰذا فیل کا معنی ان تین چیزوں سے مرکب ہے اور ان تین میں سے ایک غیر مستقل ہے تو یہ سارا مجموعہ بھی کیا ہوا غیر مستقل کیونکہ نتیجہ کس کے تابع ہوتا ہے ارزلو اخص کے جو ادنا ہو خصیص ہو گھٹیا ہو اس کے تابع ہوتا ہے تو یہ نسبت اللہ الفائل یہ غیر مستقل ہے یہ باقی دو اجزاء کے ساتھ ملی تو اس نے سارے مجموعہ کو ہی کیا بنا دیا غیر مستقل بنا دیا تو فیل کا معنی مطابقی غیر مستقل ہے اب آئیے پھر اس بحث پر کیا بحث چل رہی تھی کہ اسم کی تعریف میں معنن فی نفسی ہی آیا اس سے کونسا معنی مراد ہے اگر اس سے معنی مطابقی مراد لیتے ہیں اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی مطابقی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہو ایسا معنی مطابقی جو اپنی یعنی ایسا معنی مطابقی جو مستقل ہو پھر تو فیل نکل گیا کیونکہ فیل کا معنی مطابقی تو مستقل نہیں ہے تو جب فیل اسی قید سے نکل گیا تو آگے غیر مخترینین کہنے کی کیا ضرورت ہے بھئی اس قید کی کوئی حاجت ہی نہیں اشکال سمجھ میں آیا اور اگر اگر معنی سے مراد معنی تضمونی مراد لیتے ہو کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی تضمونی پر جو مستقل ہوتا ہے تو پھر تو بہت سے اسم بھی نکل جائیں گے وہ اسم جن کا جز ہی نہیں ہوتا جز ہوگا تو معنی تضمونی بھی ہو سکے گا جز ہی نہ ہو تو معنی تضمونی کیا معنی تضمونی کہتے ہی کس کو ہیں جس میں ایک چیز کے جز کا ارادہ کیا جائے بھئی تو پھر تو بہت سے اسم بھی اسم کی تعریف سے نکل جائیں گے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی تضمونی پر جو مستقل ہو فی نفسی ہی ہو تو جو اسم وہ اسم جو بسیط ہیں یعنی جن کے معنی کا جوز نہیں ہے وہ اس سے نکل گئے کیونکہ معنی سے آپ نے معنی تضمونی کا ارادہ کر لیا اور یا اس معنی سے مراد ہوگا معنی التضامی لیکن معنی التضامی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ تعریفات کے اندر معنی التضامی متروک ہے بھئی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ ذہن اس کی طرح فوراً متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک امر خارج پر ایک لازم پر دلالت کر رہا ہے جو اس چیز کے حقیقت اور ماہیت سے خارج ہوتا ہے ہاں اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے تو معنی التضامی بھی یہاں مراد نہیں لے سکتے اور متلق معنی بھی مراد نہیں لے سکتے اس لئے کیونکہ متلق کا وجود خارج میں الگ ہوتا ہی نہیں ہے متلق کا وجود ہمیشہ کس کے زمن میں ہوتا ہے مقید کے زمن میں اکیلا حیوان ہو اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں حیوان جب بھی پایا جائے گا وہ کسی نہ کسی مقید کے زمن میں ہوگا یعنی وہ حیوان ناتق کے زمن میں ہوگا یا حیوان ساحل کے زمن میں ہوگا یا حیوان ناحق کے زمن میں ہوگا اکیلا مطلق حیوان خارج میں نہیں تو مطلق کا خارج میں وجود نہیں ہوتا وہ کس کے زمن میں پایا جاتا ہے مقید کے زمن میں پایا جاتا ہے تو معنی مطلق بھی مراد نہیں کیونکہ اس کے مقید کیا کیا ہیں اسم کی تاریخ میں معنی کا لفظ آیا اس سے مطلق معنی بھی مراد نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کیونکہ مطلق کا وجود ہمیشہ کس کے زمن میں ہوتا ہے مقید تو مطلق معنی وہ یا تو معنی مطابقی کے زمن میں پایا جائے گا یا معنی تزمونی کے زمن میں ہوگا یا معنی التزامی بات سمجھ آرہی ہے تو مطلق کا الگ وجود نہیں وہ ہمیشہ مقید کے زمن میں ہوتا ہے اور معنی مقید کتنی قسمیں ہیں معنی مقید کی تو تینی قسمیں ہیں یا معنی مطابقی ہے یا معنی تزمونی ہے یا معنی التزامی ہے تو مطلق کا وجود جب بھی ہوگا یا وہ معنی مطابقی کے اندر ہوگا بھئی دیکھو نا حیوان ناتق یہ مطلق ہے مقید ہے مقید ہے اور اسی کے اندر حیوان کا وجود بھی ہے یا نہیں زید حیوان ناتق ہے لیکن وہ حیوان بھی ہے ہوڑا کیا ہے حیوان ساحل ہے تو اس کے زمن میں حیوان بھی ہے اسی طرح گدہ حیوان ناحق ہے لیکن اس کے زمن میں حیوان بھی ہے گائے حیوان زخوار ہے لیکن اس کے زمن میں حیوان بھی ہے تو حیوان مطلق جو ہوتا ہے کس کے زمن میں ہوتا ہے جب مطلق مانا کا ارادہ کریں تو مطلق کا وجود بھی کس میں ہوگا یا وہ معنی مطابقی کے اندر وہ مطلق مانا پایا جائے گا یا وہ معنی تضامنی کے اندر ہوگا یا معنی التزامی کی تو ارادہ متروک ہے اس کو تو چھوڑ دیں تو پھر دو ہی معنی رہے گئے کون سے یا معنی مطابقی یا معنی تو وہ انہی کے زمن میں پایا جائے گا اور ان دونوں پر تو اشکال ہوتا تھا کہ معنی مطابقی بھی مراد نہیں لے سکتے ورنہ توفیل اسی سے نکل جائے گا اور معنی تضامنی بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ بہت سے پھر آسمان تعریف سے نکل جائیں گے توجہ ہے تو مطلق معنی بھی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ مطلق ہمیشہ مقید کے زمن میں ہوتا ہے اور جو اعتراض مقید پر ہوتا تھا وہی پھر وہ جو مطلق جو مقید کے زمن میں پائے جائے گا اس پر بھی ہو جائے گا مطلق معنی اکیلہ ہو سکتے ہیں کس کے زمن میں ہوگا یا معنی مطابقی میں ہوگا جب معنی مطابقی ہے تو مطلق معنی بھی ہے یا کس میں ہوگا معنی تضامنی میں ہوگا جب معنی تضامنی ہے تو مطلق معنی بھی ہے اور معنی مطابقی بھی ہم نہیں مراد لے سکتے کیونکہ فیل کا معنی مطابقی مستقل نہیں ہوتا اور معنی تضامنی بھی مراد نہیں لے سکتے یہاں پر کیونکہ معنی تضامنی کی صورت میں بہت سے اسم جو ہیں وہ بھی اس تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا یہ جو معنی کا لفظ آیا اسم کی تعریف میں نہ اسے مطلق معنی مراد لے سکتے ہیں نہ معنی مطابقی مراد لے سکتے ہیں اور نہ معنی تزمونی مراد لے سکتے ہیں اور معنی التزامی تو ویسی مطروخ ہے یہاں پر اشکال سمجھ میں ہے تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ یہاں مطلق معنی مراد ہے کیا مراد ہے مطلق معنی سنو توجہ سے سنو اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر ایسے معنی کے ساتھ میں نے کوئی مطابقی تزمونی کی قید لگائی نہیں جو بھی ہو بس ایسا معنی ہو فی نفسی ہو یعنی مستقل ہو چاہے مطابقی ہو چاہے تزمونی ہو جو بھی ہو مطلق معنی مراد ہے نا جو بھی لے آو وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا چاہے معنی مطابقی لے آو چاہے معنی تزمونی لے آو اب فیل بھی اس کے اندر داخل ہو گیا معنی سے کونسا معنی مراد دیا مطلق کوئی بھی معنی ہو لیکن ہونا کیا چاہیے مستقل ہونا چاہیے تو اسم اسم اپنے معنی مطابقی کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے اور فیل اپنے معنی تزمونی یعنی حدث کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے تو اب معنی سے کونسا معنی مراد دیا مطلق معنی ایسا مطلق معنی جو فی نفسی ہو کیا معنی یعنی معنی ہونا چاہیے اور مستقل ہونا چاہیے بس ہماری غرض یہ ہے پھر جو بھی معنی ہو لیکن ہو کیا مستقل تو اگر ایک لفظ کا معنی مطابقی مستقل ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا ایک لفظ کا اگر معنی تضمنی مستقل ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا تو عسم بھی اس کے اندر آ گیا اور فیل بھی اس کے اندر آ گیا عسم کیوں داخل ہوا کیونکہ عسم کا معنی مطابقی مستقل ہوتا ہے فیل کیوں داخل ہوا کیونکہ فیل کا معنی تزمونی مستقل ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کوئی ایسا معنی ہو جو مستقل ہو الاسم ما دللا پھر اب لفظوں پر غور کرنا الاسم ما دللا اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علا معنی فی نفسی ہی ایسے معنی پر جو فی نفسی ہی ہوتا ہے یعنی مستقل ہوتا ہے تو ہر وہ لفظ اس کے اندر داخل ہو گیا جس کا معنی مستقل ہو چاہے کوئی بھی معنی ہو چاہے مطابقی ہو چاہے تزمونی تو اسم مستقل ہوتا ہے کس اعتبار سے معنی مطابقی کے اعتبار سے اور فیل بھی اس کے اندر داخل ہوا کیونکہ فیل بھی اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے لیکن کونسے معنی کے اعتبار سے تزمونی کے اعتبار سے تو معنی سے کونسا معنی مراد ہے معنی سے کونسا معنی مراد ہے مطلق یا تزمونی مطلق مراد ہے تو اس کے اندر ہر وہ کلمہ داخل ہو جائے گا جس کا معنی مستقل ہو چاہے وہ جو بھی معنی ہو چاہے مطابقی ہو چاہے تزمنی ہو تو اس میں اسم بھی داخل ہو گئے اور فیل بھی داخل ہو گئے ہاں حرف نکل گیا کیونکہ اس کا معنی فی نفسی ہی نہیں ہوتا بلکہ فی غیری ہی ہوتا ہے یعنی وہ غیر مستقل ہوتا ہے تو فیل ابھی بھی اسم کی تعریف میں داخل ہے فی نفسی ہی کی قیسے صرف کون نکلا حرف نکلا ہے نہیں توجہ بھئی ایک ہے اسم ایک ہے فیل ایک ہے حرف تعریف کس کی چل رہی ہے اسم کی کس کس کو نکالنا چاہیے حرف کو بھی نکالنا چاہیے اور فیل کو تو جب معنی فی نفسی ہی کہا تو کون نکل گیا حرف نکل گیا کیونکہ اس کا معنی فی نفسی ہی نہیں ہوتا بلکہ فی غیری ہی ہوتا ہے آسان لفظوں میوں کہو کہ حرف کا معنی غیر مستقل ہوتا ہے تو وہ نکل گیا اور فیل ابھی بھی نہیں نکلا کیونکہ اس کا معنی تو مستقل ہوتا ہے اگرچہ وہ معنی تضمنی ہے لیکن ہوتا کیا ہے مستقل ہے تو اب اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تعریف اسم کی چل رہی ہے ہم نے فیل کو بھی نکالنا ہے اس سے تو پھر وہ غیر مقترین بی احد الازمینت سلاسے کی قید کے دریئے فیل کو بھی نکال دیں گے کیونکہ فیل کا معنی تو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے جبکہ اسم کی تعریف میں کیا آگیا کہ وہ ملا ہوا نہ ہو تو فیل نکل جائے گا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر جب فیل کا لفظ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو فی نفسی ہی ہوتا ہے یعنی مستقل ہوتا ہے بی اعتباری معنیہ التزمونی کس اعتبار سے اپنے معنی تزمونی کے اعتبار سے فیل ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مستقل ہوتا ہے کس اعتبار سے مستقل ہوتا ہے کونسا معنی بی اعتباری معنیہ التزمونی یعنی اپنے معنی تزمونی کے اعتبار سے آعنی الحدس یعنی کے حدس جو ہے یعنی وہ جو مصدری معنی ہے مصدر ہے اس کے اعتبار سے یہ مستقل ہوتا ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے پھر دیکھ لیں ترجمہ کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّزَمُّنِي اَعْنِ الْحَدَسَةَ اور جب فعل دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے یعنی بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّزَمُّنِي یہ اپنے معنی تزمونی کے اعتبار سے یعنی وہ معنی مستقل ہوتا ہے اور معنی تزمونی کونسا معنی تزمونی فعل کے تو تین جوز ہیں حدث زمانہ اور نسبت الالفائل کس معنی کے اعتبار سے کونسا معنی یہاں مراد ہے جس کے اعتبار سے وہ مستقل ہے حدث مراد ہے کیا مراد ہے بھئی فعل کے اندر حدث بھی مستقل زمانہ بھی مستقل اور نسبت الالفائل وہ کیا ہے غیر مستقل ہے تو حدث مراد ہے یہاں پر زمانہ مراد نہیں ہے کیا مراد ہے انہوں نے آپ کو بتلا دیا فعل کا معنی تزمونی مستقل ہوتا ہے فعل اپنے معنی تزمونی کے اعتبار سے مستقل ہے معنی مطابقی کے اعتبار سے مستقل نہیں ہے اور معنی تزمونی کونسا مراد لیا بھئی فعل کے معنی میں تین چیزیں ہیں ایک ہے حدث ایک ہے زمانہ اور ایک ہے نسبت الالفائل نسبت الالفائل تو غیر مستقل ہے وہ یہاں مراد نہیں بلکہ ایسا معنی تزمونی جو مستقل ہو اور وہ حدث ہے بھئی زمانہ کیوں نہیں زمانہ بھی تو فعل کے اندر ہے اور وہ مستقل ہے مستقل ہے وجہ یہ کہ آگے چل کر فعل کی تعریف آئے گی اور فعل کی تعریف کیا کریں گے کہ فعل وہ کلیمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مستقل ہو اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہو تو وہ جو معنی مستقل ہے اگر اس سے زمانہ مراد لے لیں معنی تزمونی مراد لینا ہے نا فعل کا اور کون سے مراد لے لیں زمانہ اور آگے کیا ہے کہ وہ ملا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ تو معنی یہ ہو جائے گا کہ فعل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ایسے زمانے پر جو مستقل ہوتا ہے اور تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے تو زمانہ زمانے سے ملا ہوتا ہے یا وہ حدث جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے حدث جو ہے وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے کہ وہ مثلاً میں نے کہا زاربہ تو وہ پیٹائی کرنا کس زمانے میں ہے زمانہ ماضی کے اندر ہے تو وہ حدث جو ہے معنی مستری وہ زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے زمانہ زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہوتا تو اس لیے فیل کا جو معنی تضمونی وہ یعنی وہ حدث مراد ہے زمانہ مراد نہیں بات سمجھ میں آگئی اب آگے آپ کو بتلائیں گے کہ دیکھو فیل جو ہے فیل فیل معنی تضمونی کے اعتبار سے مستقل ہے اور کونسا معنی تضمونی مراد ہے حدث مراد ہے توجہ ہے فیل کس معنی کے اعتبار سے مستقل ہے معنی تضمنی کے اعتبار سے معنی مطابقی کے اعتبار سے مستقل نہیں اور معنی تضمنی بھی کونسا مراد ہے حدث مراد ہے توجہ ہے اور یہ جو حدث ہے جب فیل سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو اکیلا یہ حدث سمجھ میں آتا ہے یا زمانہ بھی ساتھ سمجھ میں آتا ہے دیکھو میں نے کہا زاربہ زاربہ سے آپ کو زرب سمجھ میں آئی حدث یعنی مستر سمجھ میں آیا لیکن اکیلا نہیں سمجھ میں آیا بلکہ ساتھ زمانہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ معلوم ہوا یہ پٹائی کس زمانے میں ہوئی ہے ماضی کے زمانے میں توجہ ہے میں فعل مزارے لے آتا ہوں یا ذریبو اس سے بھی آپ کو ذرب سمجھ میں آئی لیکن ذرب کے ساتھ زمانہ بھی ہے کہ یہ ذرب حال یا استقبال میں ہے توجہ ہے یا میں فعل امر لے آتا ہوں اے ذریب اس سے بھی آپ کو ذرب سمجھ میں آئی اور ساتھ زمانہ بھی جڑا ہوا ہے کہ یہ ذرب کس زمانے میں چاہیے مستقبل کے زمانے میں چاہیے فیل ماضی میں کون سا زمانہ ہوتا ہے گزرا ہوا فیل مزارے میں حال یا استقبال اور فیل عمر کے اندر مستقبل والا تو جب میں نے کہا زاربہ تو آپ کو صرف ضرب یعنی حدث سمجھ میں آیا یا زمانہ بھی ساتھ سمجھ میں آیا یا زریبو جب میں نے کہا تو صرف ضرب سمجھ میں آئی یا زمانہ حال یا استقبال بھی سمجھ میں آیا زمانہ بھی سمجھ میں آیا اس رب کہا تو صرف ضرب یعنی حدث سمجھ میں آیا یا مستقبل کا زمانہ بھی سمجھ میں آیا زمانہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا تو معلوم ہوا فیل جو ہے وہ معنی تظمونی کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے اور کونسا معنی تظمونی جو حدث ہے اور یہ جو معنی تظمونی ہے یہ فیل سے جب مفہوم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا جڑا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے کس وقت فیل سے مفہوم ہونے میں زربہ سے کیا مفہوم ہوا زرب اور یہ زرب کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے زمانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی زمانے ماضی کے ساتھ یعظریبو سے زرب مفہوم ہوئی اور یہ بھی زمانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بات سمجھ میں آگئے تو اب دیکھو آگے ایک قید ذکر کریں گے یہاں تک تو بتا دیا اسم کی کیا تعریف کی اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مستقل ہوتا ہے تو حرف نکل گیا لیکن فیل نہیں نکلا کیونکہ فیل کا معنی تضمونی بھی کیا ہوتا ہے مستقل ہوتا ہے اسم معنی مطابقی کے اعتبار سے مستقل ہے اور فیل معنی تضمونی کے اعتبار سے مستقل ہے تو اب فیل کو بھی نکالنا چاہتے ہیں تو اب کس قید کے ذریعے نکالیں گے آگے غیر مقترین ان بی احد الازمینت السلاسہ اس کے ذریعے اس کو نکال دیں گے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ترجمہ بھئی کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ اور جب فیل دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو فی نفسی ہی ہوتا ہے یعنی مستقل ہوتا ہے بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ التَّزَمُنِي یعنی اپنے معنی تزمونی کے اعتبار سے وہ مستقل ہوتا ہے آعنِ الْحَدَسَ یعنی کہ حدث بھئی پھر سنو جب فیل دلالت کرتا ہے جو معنی تزمونی کے اعتبار سے مستقل ہوتا ہے وَكَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى اور فیل کا وہ جو معنی تزمونی یعنی حدث ہے مُقْتَرِنًا وَمِلَا ہُوَا ہوتا ہے مَعْا اَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَا سَتِ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے مِلَا ہُوَا ہوتا ہے کب مِلَا ہُوَا ہوتا ہے فیل سے مفہوم ہونے میں فیل سے صرف حدث سمجھ میں نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ زمانہ بھی مفہوم ہوتا ہے تو وہ معنی حدث فیل کا مُقْتَرِنًا وَمِلَا ہُوَا ہوتا ہے مَعْا اَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَا سَتِ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ فِي الْفَحْمِ عَنْ لَفْزِ الْفِعْلِ لفظ فیل سے مفہوم ہونے میں لفظ فیل سے کیا مفہوم ہوا حدث اور یہ حدث کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے زمانے کے ساتھ ضربہ سے صرف ضرب نہیں سمجھ میں آئی بلکہ یہ ضرب کس زمانے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ماضی کے زمانے کے ساتھ کی اپیٹائی ماضی کے زمانے میں ہوئی ہے حال یا استقبال میں نہیں ہوئی تو لہٰذا اَخْرَ جَهُ اس کو پھر نکال دیا اس فیل کو اَخْرَ جَهُ بِقَوْلِهِ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِعَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَا سَتِ تو اس کو پھر نکال دیا مَاتِنِ بِقَوْلِهِ کس قول کے در یہ فیل کو نکال دیا اس قید کے در یہ غیرِ مُقْتَرِنِن بِعَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَا سَتِ کہ وہ معنی ملا ہوا نہ ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب بس صرف ایک دفعہ عبارت خوب اچھی طرح دیکھ لو کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْفِعْلُ دَالًا عَلَى مَعْنًا فِي نَفْسِهِ بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ یعنی حدث کے اعتبار سے اور یہ معنی متضمنی یعنی حدث جو ہے یہ ملا ہوا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ فِي الْفَحْمِ عَنْ لَفْزِ الْفِعْلِ جب یہ فعل کے لفظ سے یہ حدث جب فعل کے لفظ سے مفہوم ہوتا ہے تو اس وقت یہ ملا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ یہ ملا ہوتا ہے تو لہٰذا اخراجہو اس فعل کو کیا کر دیا ماتن نے نکال دیا بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے در یہ کہ غیرِ مُقْتَرِنِن بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ کہ اسم جو ہے اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا جڑا ہوا نہیں ہوتا دیکھیں اے غیرِ مُقْتَرِنِن مَعَا اَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ مطن میں آیا تھا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ شارح آگے فرما رہے ہیں اے غیرِ مُقْتَرِنِن مَعَا اَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ یہاں سے صرف اتنا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ با بمانے معا کے ہے یہ باسببیہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے معا کے معنی میں ہے اے غیرِ مُقْتَرِنِن مَعَا اَحَدِ الْأَزْمِنَةِ السَّلَاسَةِ یعنی اسم کا جو وہ معنی مستقل ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا جڑا ہوا نہیں ہوتا اسم کا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا کب؟ جب اس اسم سے وہ سمجھ میں آتا ہے جب اسم سے تو اس وقت وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا زربن اسم ہے یا فیل ہے اسم ہے زربن کا کیا معنی پٹائی کرنا تو زربن سے جب آپ کو پٹائی کرنے کا معنی سمجھ میں آیا تو ساتھ کوئی زمانہ سمجھ میں آیا کہ کس زمانے میں ہوئی ہے یہ پٹائی تو زربن سے جب آپ کو پٹائی کرنے کا معنی سمجھ میں آیا زربن کا کیا معنی پٹائی کرنا جی آپ کوئی زمانہ کیوں نہیں بول رہے ساتھ کہ حال مستقبل یا ماضی کیونکہ زمانہ اس میں ہے ہی نہیں تو فیل اسم سے جب اسم کا معنی سمجھ میں آتا ہے یعنی یوں کہو اسم کے لفظ سے جب اسم کا معنی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہاں زمانہ الگ آپ ساتھ لا سکتے ہیں زربن فی الماضی کہ زرب پٹائی کرنا کس زمانے میں ہے ماضی میں ہے زربن فی الحالی پٹائی کرنا کس زمانے میں ہے حال میں ہے یا زربن فی المستقبلی پٹائی کرنا کس زمانے میں مستقبل کے زمانے میں تو آپ دیکھو زاربون جو ہے کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہے لیکن یہ پٹائی کرنا جب زاربون سے مفہوم ہو رہا ہے اس وقت زمانے سے نہیں جڑا ہوا بلکہ زمانے کے لیے الگ لفظ لانا پڑا آپ کو جبکہ فیل میں الگ لفظ نہیں لانا پڑتا فیل کے لفظ سے ہی جب مصدر سمجھ میں آتا ہے وہ وہ حدث سمجھ میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی زمانہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں زاربا اس کا ترجمہ کرو ترجمہ کرو زاربا کا مارا اس ایک مرد نے زمانے ماضی میں دیکھا زمانہ بھی آپ ساتھ ذکر کر رہے ہیں زمانہ بھی اسی لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور جب میں نے کہا زاربون کا معنی بتاؤ تو آپ نے کیا ترجمہ کیا پٹائی کرنا اب کوئی زمانہ آپ ذکر نہیں کر رہے کیونکہ زاربون کے لفظ سے جب اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے تو اس وقت ساتھ زمانہ مفہوم نہیں ہوتا ہاں یہ زرب بھی کسی جگہ کسی زمانے میں ہوگی لیکن اس زمانے کو بتلانے کیلئے آپ کو الگ لفظات ذکر کرنا پڑے گا اسی زاربون کے لفظ سے زمانہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہی بیان کر رہے ہیں اے غیر مقترنین معا احد الازمنت السلاستی اسم کا جو معنی ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہوتا کسی زمانے کے ساتھ آپ کہیں زربن فی الماضی زرب ہے کس زمانے میں ہے ماضی میں ہے تو زربن اسم ہے معنی مل گیا یعنی اس کا ماضی کے ساتھ تو اس کا آگے جواب دے رہے ہیں فِلْفَحْمِ عَنْ لَفْزِهِ دَّالِ عَلَيْهِ کہ وہ تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا وہ جو لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے یعنی اسم کا اس اسم کے لفظ سے جو معنی مفہوم ہو رہا ہے توجہ ہے وہ لفظ جو اس معنی پر دلالت کر رہا ہے اسم کی بات چل رہی ہے نا تو اسم کا وہ لفظ جو کیا کر رہا ہے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اس اسم کے لفظ سے جو معنی مفہوم ہو رہا ہے تو اس وقت یہ کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں زربن کا کیا معنی دیکھو یہ اسم ہے زربن اور یہ دلالت کر رہا ہے زربن کس معنی پر پٹائی کرنے پر تو اسے پٹائی کرنے کا معنی مفہوم ہو رہا ہے لیکن جب یہ پٹائی کرنا اسے مفہوم ہو رہا ہے تو ساتھ کوئی زمانہ مفہوم نہیں ہو رہا زمانہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی ورنہ تو اسم بھی زمانے کے ساتھ جڑ جاتا ہے ابھی میں نے مساہ ذکر کی زربن فیل ماضی پٹائی ہے کس زمانے میں ماضی کے زمانے میں دیکھا یہ زرب کس کے ساتھ جڑ گئی ماضی کے زمانے کے ساتھ جڑ گئی ہے یہ زرب ماضی کے زمانے میں ہے لیکن یہ جو زمانہ جڑا زرب کے ساتھ یہ اسی لفظ زربون سے مفہوم ہوا یا اس کے لئے باقاعدہ الگ لفظ لانا پڑا آگے باقاعدہ الگ لفظ لانا پڑا جبکہ فعل میں ایسا نہیں ہوتا فعل سے جب معنی مفہوم ہوتا ہے تو ساتھ ہی زمانہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور اسم کے اندر جب لفظ سے معنی مفہوم ہوتا ہے تو ساتھ زمانہ جڑا ہوا نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے ترجمہ یعنی اسم کا جو معنی ہے وہ ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ فی الفہم مفہوم ہوتے وقت عن لفظ ہی دالی علیہ وہ جو لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے وہ لفظ جو اس معنی پر دلالت کر رہا ہے اسم کا معنی کیا ہوتا ہے مستقل تو ایک لفظ ہے مثلا دیکھو یہ ایک لفظ ہے جیسے ضربن ضربن ایک لفظ ہے اس کا معنی مستقل بالمفہوم ہے یعنی یہ معنی فی نفسی ہی ہے اور یہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں یعنی اس ضربن سے یہ جو پٹائی کرنے کا معنی مستقلا سمجھ میں آرہا ہے یہ معنی ہے تو مستقل لیکن جس وقت یہ ضرب سے سمجھ میں آرہا ہے یہ پٹائی کرنے والا معنی اس وقت اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا نہیں ہے بھئی ترجمہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں غیر مقترینین معاہ حدی الازمینت السلاسط فی الفہمی عن لفظہ دالی علیہی کہ وہ معنی ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ فی الفہمی عن لفظہ اپنے لفظ سے مفہوم ہوتے وقت وہ لفظ ادالی علیہی جو اس معنی مستقل پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے اس سے مفہوم ہوتے وقت وہ کسی زمانے کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا فہوا صفتن بعد صفتن یہاں سے ترقیب بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا معنن فی نفسی اس فی نفسی کو ہم نے کیا بنایا تھا صفت بنایا تھا معنی کے لئے اے معنن حاصلن فی نفسی وہ معنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہے تو فی نفسی یہ معنی کی صفت اول تھی اور یہ غیر مقترنن بی احد الازمنت السلاسہ یہ صفت ثانی ہے یہ صفت ثانی معنی موصوف فی نفسی صفت اول اور غیر مقترنن بی احد الازمنت السلاسہ یہ کیا ہے صفت ثانی اور صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو معصوف پر ہوتا ہے اور معنی تو مجرور تھا کیونکہ اس پر علا جارہ داخل تھا تو فی نفسی اس کے لئے ہم نے حاصلن مجرور نکالا اسی طرح یہاں بھی غیر مقترنن یہ غیری کو مجرور پڑھیں گے کیونکہ یہ صفت ہے معنی کی اور وہ بھی مجرور ہے تو گویا معنی کی دو صفتیں آگئیں ایک فی نفسی ہی اور ایک غیری مقترنن بی احد الازمنت السلاسہ تو کہتیں فہوا صفتن بعد صفتن تو یہ ایک صفت کے بعد دوسری صفت ہے للمعنی اچھا تو یہ ایک صفت کے بعد دوسری صفت ہے بھئی للمعنی کس کے لئے معنی کے لئے فبس صفت الاولا خرجل حرف عن حد الاسمی تو پہلی صفت جو ہے کونسی پہلی صفت فی نفسی ہی اس کے لئے خرجل حرف عن حد الاسمی حرف نکل گیا اسم کی تعریف سے وبسانیت الفعل اور دوسری صفت کے لئے فیل نکل گیا اسم کی تعریف سے بات سمجھ میں آگئے اچھی طرح ابھی فیل کے بارے میں گزرا بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ فیل جو ہے اس کا مفہوم مرقب ہے تین چیزوں سے ایک حدث ایک زمانہ اور ایک نسبت الالفاعل بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میرے والد محترم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ یہ جو ابھی خاصل محصول کی بحث گزری اس کی انہوں نے ایک نہایت مفصل شرع لکھی ہے بھئی یہ خاصل محصول کی بحث کوئی لگ بھگ ڈیرڈ دو صفے کی ہے لیکن اس کی شرع جو والد صاحب نے لکھی وہ تقریباً پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے بھئی عربی زبان میں اور اس کے مقدمے میں والد صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میری یہ کتاب نہو کی مشکل ترین کتابوں میں سے ہے ہر ایک اس کو نہیں سمجھ سکے گا کوئی بڑے علماء ہوئے بڑے علوم کے ماہر ہوئے وہ ہی اس شرع کو سمجھ سکیں گے اور واقعی وہ بڑی مشکل اور پیچیدہ کتاب ہے بھئی اس کتاب کو انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے بھئی ایسی ایسی تحقیقات پیش کرتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں پڑی ہوں گی وہاں پر فیل کا بھی ذکر فرماتے ہیں اور فیل کے بارے میں وہ چھے مذاہب ذکر فرماتے ہیں ایک مذہب جمہور کا ہے جو میں نے ذکر کر دیا کہ فیل کا معنی مرقب ہوتا ہے کتنی چیزوں سے حدث زمانہ اور نسبت علی الفاعل تو یہ جمہور کا مذہب ہے اس کے علاوہ چار اور مذاہب ذکر فرماتے ہیں مختلف علماء کے اور پھر چھٹا مذہب اپنا ذکر فرماتے ہیں چھٹا مذہب اپنا والی صاحب رحم اللہ ذکر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فیل جو ہے انہوں نے کیا فرمایا جمہور کیا کہتے ہیں کہ فیل معنی مطابقی کے اعتبار سے مستقل نہیں ہے کہ فرماتے ہیں میرے نزدیک فیل معنی مطابقی کے اعتبار سے بھی مستقل ہے فیل اپنے معنی مطابقی کے اعتبار سے بھی مستقل ہے اور نیز آگے لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک فیل کا معنی چار چیزوں سے مرقب ہے ایک حدث ایک زمانہ ایک فاعل مجمل اور ایک نسبت علی الفاعل کتنی چیزیں ہیں چار حدث زمانہ فاعل مجمل اور نسبت علی الفاعل تو فرماتے کہ میرے نزدیک فعل ان چار چیزوں سے مرقب ہے اور فعل کا معنی بھی اسم کے معنی کی طرح مستقل ہے اور اسم کا معنی مستقل تھا کس اعتبار سے معنی مطابقی کے اعتبار سے اور جمہور کے نزدیک فعل کا معنی مستقل ہے معنی تزمونی کے اعتبار سے لیکن فرماتے ہیں میرے نزدیک معنی مطابقی کے اعتبار سے فعل کا معنی مستقل ہے کہتے ہیں بلکہ فعل کے معنی کا استقلال اسم سے بھی بڑھ کر ہے فعل کے معنی کا مستقل ہونا یہ اسم سے بڑھ کر ہے بھئی بڑھ کر ہے اور پھر اس پر طویل بحث کرتے ہیں اور بڑے دلائل ذکر کرتے ہیں کوئی تقریباً پچاس کے لگ بھگ صفحے تک وہ اس پر طویل بحث کرتے ہیں دلائل ذکر کرتے ہیں کہ میرے نزدیک فیل کا معنی ان چار چیزوں سے مرقب ہے تو بڑے قوی دلائل اس میں وہ ذکر فرماتے ہیں بھئی تو والد صاحب رحم اللہ کو اللہ تعالی نے عجیب علوم نصیب فرمائے تھے آپ ان کی جو بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ اس علم اور فن میں اس طرح تکلم کرتے ہیں جیسے کوئی اس علم اور فن کا مجتہد ہو بھی ایسے علماء تاریخ اسلام میں بہت کم گزرے ہیں علماء اسلام میں آپ دیکھیں تو کوئی بہت بڑا محدث نظر آئے گا کوئی بہت بڑا مفسر نظر آئے گا کوئی بہت بڑا صرفی ہے کوئی بہت بڑا نحوی ہے کوئی بہت بڑا منطقی ہے کوئی بہت بڑا فلسفی ہے کوئی بہت بڑا اصولی ہے لیکن ایسے علماء جو تمام فنون کے اندر مجتحد کی اور امام کی حیثیت رکھتے ہوں ایسے علماء آپ کو تاریخ اسلام میں بہت کم ملیں گے جو تمام علوم میں مجتحد کی حیثیت رکھتے ہوں ایسے علماء تاریخ اسلام میں بہت کم گزرے ہیں اور والی صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالی نے ایسے ہی علوم نصیب فرمائے تھے کہ وہ ہر فن کے اندر مجتحد کی حیثیت رکھتے تھے دیکھو اب یہ فیل کی تعریف جمہور کیا فرماتے ہیں فیل کا مفہوم مرکب ہے تین چیزوں سے والی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک فیل کا مفہوم مرکب ہے چار چیزوں سے بھئی اور پھر اس پر بڑی طویل بحث کرتے ہیں یہ نہیں کہ ایک مسئلہ ذکر کر دیا بلکہ آگے اس کے بقاعدہ دلائل ذکر کرتے ہیں اور طویل بحث کرتے ہیں تو کوئی تقریباً پچاس کے لگ بھگ صفحے تک وہ اسی پر بحث کرتے چلے جاتے ہیں دلائل دیتے چلے جاتے ہیں تو والی صاحب رحم اللہ کی ہر فن اور ہر علم میں انہوں نے تصانیف کی ہیں اور کسی بھی فن کی ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر انسان دیکھ لے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی ساری زندگی اسی ایک فن میں گزری ہے اسی لیے اتنی گہری باتیں کر رہا ہے بھئی لیکن جب دوسرے فن کو اٹھائیں تو اس میں بھی وہی حالت ہوتی ہے تیسرے فن کو اٹھائیں تو اس میں بھی یہی حالت ہوتی ہے چوتھے فن کو اٹھائیں تو اس میں بھی یہی حالت ہوتی ہے تو ایسے علماء تاریخ اسلام میں بہت کم گزرے ہیں جو ہر فن کے اندر مشتہد کی حیثیت رکھتے ہوں بھئی چنانچہ جیسے مثال کے طور پر علم منطق کی تعریف آپ پڑھتے ہیں کہ منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی سے انسان کی حفاظت کرتا ہے والی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک منطق کی یہ تعریف غلط محض ہے بھئی بالکل غلط تعریف ہے علم منطق وہ نظر و فکر میں غلطی سے آپ کی حفاظت نہیں کرتا اگر منطق نظر و فکر میں غلطی سے حفاظت کرتی تو مناطقہ کے آپس میں اختلافات نہیں ہونے چاہیے تھے بھئی جب غلطی سے حفاظت ہو گئی تو ہر ایک نے ٹھیک بات کہی تو آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مناطقہ کے اختلافات سب سے زیادہ ہیں بھئی سب سے زیادہ ہیں بلکہ چھوٹے منطقیوں کے اختلافات کو چھوڑیں اگر آپ یہ کہیں کہ منطقی بعض منطقی کیا ہیں چھوٹے منطقی ہیں منطق نے نظر و فکر میں ان کی غلطی سے پوری حفاظت نہیں کی اس لئے ان سے غلطیاں ہوئیں تو کم از کم جو منطق کے عیمہ ہیں جو منطق کے بڑے علماء ہیں کم از کم ان کی تو غلطی سے حفاظت کرنی چاہیے تھی منطق کو لہذا ان میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ منطق کے عیمہ کے آپس میں بہت زیادہ اختلافات ہیں بھئی تو فرماتے تھے منطق کی یہ تاریخ جو کتابوں میں مذکور ہے یہ غلط محض ہے پھر فرماتے میرے نزدیک منطق کی درست تاریخ یہ ہے المنطق ہوا علم یعرف بہی طرق الابحاس نقضن و عبرامن منطق وہ علم ہے جس کے درست آپ کو بحث کرنے کے طریقے آتے ہیں نقضن و عبرامن نفی اور اس بات کے طور پر یعنی دوسرے کی بات کی نفی کیسے کرنی ہے اور اپنی بات کا اس بات کیسے کرنا ہے منطق کے درست انسان کو بحث کرنے کے طریقے آتے ہیں کہ کس طرح دوسرے سے بحث کرنی ہے چنانچہ جو شخص علم منطق جانتا ہوگا اس سے بحث کرنا بڑا مشکل ہے آپ اس کے سامنے جو بھی بات کریں وہ صغرہ کبرہ ملائے گا اور آپ کی بات کو رد کر دے گا چاہے وہ حق پر ہو یا حق پر نہ ہو چاہے وہ حق پر ہو یا نہ ہو وہ صغرہ کبرہ ملائے گا دلیل بنائے گا اور آپ کی بات کو رد کر دے گا تو دیکھا منطق کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کرنا انسان سیکھتا ہے کی کس طرح اپنی بات ثابت کرنی ہے چاہے حق ہو چاہے نہ حق ہو لیکن ثابت کیسے کرنا ہے وہ سیکھ لیتا ہے اور دوسرے کی بات کو رد کیسے کرنا ہے چاہے حق ہو چاہے نا حق ہو اس کو رد کیسے کرنا ہے جس کے ذریعے بحثوں کے طریقے جانے جاتے ہیں نفی اور اس بات کے طور پر کہ دوسرے کی بات کی نفی کیسے کرنی ہے اور اپنی بات کا اس بات کیسے کرنا ہے یا فرماتے یوں کہو منطق و علم ہے جس کے ذریعے انسان استدلال کا طریقہ دلیل بنانے کا طریقہ سیکھتا ہے نفی اور اس بات کے طور پر کہ دوسرے کی نفی کیسے کرنی ہے دلیل بنا کر اور اپنا اس بات کیسے کرنا ہے استدلال کرتے ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک فیل کا مفہوم مرکب ہے چار چیزوں سے اور پھر والی صاحب کا کمال یہ کہ ان کی کتابیں دیکھیں تو ان کی عربی اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا والی صاحب کے جو تلامزہ باہر عرب ممالک میں پڑھنے کے لیے یا کام کے سلسلے میں جن کو جانا پڑتا وہ والی صاحب کو آ کر کبھی کبھی ذکر کیا کرتے تھے کہ استادی ہم نے فلا عرب ملک میں گئے ہوئے تھے ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے ہم نے ان کو آپ کی ایک کتاب ہمارے پاس تھی عربی زبان والی تو ہم نے ان کو تحفے کے طور پر پیش کی تو وہ کتاب چند صفحے پڑھ کر ہی وہ حیران رہ گئے اور وہ آپ کے بارے میں پوچھتے رہے کہ اتنی فصیح و بلیغ عربی اتنی فصیح و بلیغ عربی تو آج کا عربی عدیب بھی لکھنے پر قادر نہیں ہے یہ تو وہ انداز ہے جو آج سے ایک ہزار سال قبل ائمہ لغت عرب کا انداز تھا بے انتہا فصیح و بلیغ بی عرب کے محاورات وغیرہ اتنی کسرت سے اس میں استعمال کرتے ہیں اور پھر ایک ہی لفظ دو یا تین جگہ ذکر ہو تو ہر جگہ اس کے لئے الگ الگ لفظ لے کر آتے ہیں چنانچہ بہت سے یہ ایک آدھ واقعہ نہیں بہت سے علماء نے یہ واقعات ذکر کیے آپ کو بھی جب کبھی زندگی میں اگر کبھی موقع ملا حضرت کی کوئی کتاب آپ کے پاس ہوئی کوئی عرب عالم آئے آپ اس کو کتاب تحفے کے طور پر پیش کریں اگر وہ حضرت سے واقف نہیں ہوگا تو ایک آدھ صفحہ پڑھتے ہی چونک اٹھے گا کہ اتنی فصیح اور اتنی پیاری عربی سمجھ میں آئے وہ اہل زبان ہیں وہ اپنی زبان کو جانتے ہیں جب کمال کی فصاحت و بلاغت ہو فوراں چند سطروں میں ہی وہ محسوس کر لیتے ہیں بھئی اور اس کا لطف اٹھاتے ہیں چنانچہ بڑے بھائی مولانا زبیر صاحب جب یہ ام القرآن یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں پڑھ رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک استاد تھے وہ مسجد الحرام میں امام بھی تھے بھئی تو اور اساتحظہ بھی تھے اور ایک استاد جو تھے وہ مسجد الحرام کے امام تھے تو ان کے ساتھ کہتے ہیں تبعید تعلق اور لگاؤ تھا کہ یہ امام حرام بھی ہیں بھئی تو ایک مرتبہ کہتے ہیں میں اپنے والی صاحب کی کچھ کتابیں جو ساتھ لے گیا تھا وہ میں نے ارادہ کیا کہ امام حرام کو تحفے کے طور پر دیتا ہوں چنانچہ جب وہ یونیورسٹی میں اسباق سے فارغ ہو گئے اور وہ اب واپسی کے لیے گاڑی کی طرف جا رہے تھے بھئی تو راستے میں ایک جگہ براندے میں میں کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا کہ ابھی یہاں سے گزریں گے سبق پڑھا کر تو میں ان کو یہ کتابیں پیش کروں گا چنانچہ جب وہ میرے پاس سے گزرنے لگے میں آگے ہوا سلام کیا اور پھر میں نے وہ کتابیں حدیعہ کے طور پر پیش کی کہ یہ کچھ کتابیں میں بطور حدیعہ کے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ارادہ یہ تھا کہ کتابیں دوں گا سلام کروں گا اور بس ملاقات ختم ہو جائے گی تو وہ انہوں نے بڑے خوش ہو کر کتابیں لیں اور پھر ویسے ہی جیسے کہ آپ انسان کی صاحب مطالعہ کی عادت ہوتی ہے تو وہ ایسے ہی کھڑے کھڑے وہیں ویسے کتابیں کھول کر جیسے ایک آگ دو چار سطروں پہ ویسے ہی نظر ڈالوں تو وہ کتاب کو تھوڑا سا کھولا اور کہتے ہیں دو چار سطریں ویسے ہی نظر ڈالی تو ایک دم تھٹھک کر بالکل کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یہ تمہارے والی صاحب نے کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب اس زمانے کے اندر لکھی گئی ہے کیا اس کتاب کو ایک عجمی عالم نے لکھا ہے اس پر بھی حیران ہو رہے تھے کہ اس زمانے میں کوئی ایسی عربی لکھ سکتا ہے اور پھر کوئی عجمی آدمی غیر عرب ایسی عربی لکھ سکتا ہے تو کہتے ہیں وہ جو چار چھے جو سطریں یا ایک آت صفحہ جو انہوں نے پڑا تھا اس صفحے سے اتنا متاثر ہوئے آپ اندازہ تو لگائیے کہتے ہیں میرے ساتھ وہ تقریباً پونہ گھنٹہ کھڑے رہے اور والی صاحب کے احوال پوچھتے رہے تو دیکھو پونہ گھنٹہ امام حرم کھڑے ہو جائیں کہاں اتنے مصروف لوگ کسی کو وقت دے سکتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ان پر اثر ہوا کہ وہ پونہ گھنٹہ کھڑے ہو کر حضرت کے احوال پوچھتے رہے تو یہ اتنی فسیح و بلیغ عربی ان کی انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور والی صاحب کی فسیح و بلیغ عربی اس لیے تھی کہ ایک تو اللہ نے ان کو انتہائی کمال کا ذہن نصیب فرمایا تھا دوسرا انہوں نے تحصیل علم میں بہت زیادہ محنت کی تھی حد سے زیادہ محنت کی تھی وہ شب اور روز پڑھنے میں مصروف رہتے تھے جب طالب علم تھے کہیں ادھر گھومنے نہیں جاتے تھے بلکہ جنگل میں ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی جب مدرسے کے اسباق سبق ختم ہو جاتے تو جنگل میں چلے جاتے اور وہاں سارا دن اپنے سبق یاد کیا کرتے تھے حافظہ قوی تھا تو خوب یاد کر لیتے حتیٰ کہ اگلے دن استاد کو پورا سبق کتاب کی عبارت سمیت زبانی سناتے تھے بلکہ عبارت کتاب کا مطن چھوڑے ہیں اس کے حاشیے بھی زبانی یاد کر لیتے تھے ان کا حافظہ قوی تھا یہ ساری عبارتیں ان کے ذہن میں محفوظ ہوتی چلی گئیں یہ جتنی ابتدائی کتابیں ہیں یہ کافیہ ہدایت الناح اصول الشاشی وغیرہ یہ ساری کتابیں ان کو زبانی یاد تھیں اور اسی طرح طلبہ سے فرماتے تھے یہ دس مقامیں مجھے قل ہو اللہ کی طرح یاد ہیں بلکہ ایک فرماتے قل ہو اللہ میں بھی شاید تھوڑا سا شک ہو مجھے یہ الحمدللہ کی طرح یاد ہیں الحمدللہ تو ہر نماز میں پڑھنا پڑتی ہے تو وہ تو ہر ایک کو خوب اذبر ہوتی ہے کہتے ہیں مجھے الحمدللہ کی طرح دس مقامیں یاد ہیں اسی طرح بہت سے قصید عرب شعراء کے یہ سارے ان کو اذبر تھے بہترین زبردست شاعر تھے بھئی عربی زبان کے ان کے قصیدے انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے اتنے فصیح و بلغ قصیدے بھئی تو بتلانا میں یہ چاہتا ہوں کہ طلبہ کو عربی کتاب کی عبارتیں زبانی یاد کرنی چاہیے ہمارے طلبہ عربی زبان میں زیادہ ماہر کیوں نہیں ہوتے کیونکہ صرف بھی سیکھ لیتے ہیں نح بھی سیکھ لیتے ہیں لیکن عربی عبارتیں یاد نہیں ہوتی لکھنا مشکل ہوتا ہے تو ہر سال اگر کمزور طالب علم بھی ہو تو کسی نے کسی کتاب کی ہر سال دس پندرہ صفحے پورے سال میں کم از کم یاد کر لیا کرے اور پھر روز دہراتا رہے تاکہ بھولیں آپ خود دیکھیں گے اگر آپ بھی اس طریقے پر چلیں گے ایک دو سال کے بعد تین سال کے بعد آپ آرام سے عربی عبارت لکھ سکیں گے اپنے امتحانات آپ عربی زبان میں بہترین انداز میں دے سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی طرح کے علوم ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان کی طرح خدمت دین کی توفیق نصیب فرمائے چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام